چوبی مارچ سن ارنہ سوٹے تالی ہی اوہ دین ہو جو ہک دفو بہر سندھ سوہاری کھے دھارین جے قبضے کھا بچائن لائے سندھ جا کئی جو تھا جوان سر تے کفن بدی شیر سندھ میر شیر محمد خان مانکانی ٹالپور جی اگوانی ہیٹ میانی جے میدان کھا کجھ کلو میٹر اگتے نارے جن جے گوٹھ وٹ پہنجو سب کجھ پہنجے مادر وطن سندھتاں قربان کرن لائے تیار ہوا میانی واری جنگ میں میر صاحبان جی نا اہلی جنگی سازو سامان جے انہوند اے غدارن جی غداری سبب شکست خائن کھا پوے میر نصیر خان سمیت کئی ٹالپور اگوان انگریزن جے کبزے ہیٹ گرفتار ہوا ہانے سندھ سہاری کے انگریزن جی گلامی میں وننکھا بچائن ننگن ننگن جی حفاظت لائے آخری سہارو اے امید شیر سندھ میر شیر محمد خان ای ہوا چون تھا تمیر شیر محمد خان میانی واری جنگ میں وقت سر پہنچی نہ سگیا ہوا پان میانی واری جنگ میں شرکت لائے پہنجے لشکر سمیت ٹنڈو اللہ یار ویجوئی پہنچی سگیا ہوا جو کھین میانی جی جنگ جی ناکامی جی خبر موصول تھی ہوئی کچھ معرخ لکھن تھا تا شیر سندھ میانی واری میدان کھا کچھ جو کلومیٹرن جے مفاصلے تے پہنچی چکو ہو خیرپور جو والی میر علی مراد جے کو انگریزن جی فوج جو ساتھاری تھی پہنجن کے مارائے رہو ہو ہن میر شیر محمد خان کے چالس نیپیر جے چونڈ تے جنگ کھا گھنو روکیو پر میر شیر محمد خان جنگ جی لائے تیار تھی بیٹھو انہی دوران ہوش محمد کمرانی اے ساتھن سمیت حدر آباد ما میر صاحبن جے دیرن پارا مکلل ترار اے پیغام سمیت اچھی میر شیر محمد خان بٹ پہتو انہی خط میں میر صاحبن جے دیرن شیر سندھ کے لکھو تا ادا ہی ننگ جی ترار آہے جے کا اوانا مکلیت ہوں اسان نیانن پاراں اوان کے عرض آہے تا جے کنہ کا رنجش آہے تا ان کے در گزر کئو جی اے اگ اوان جو ڈادو میر فتح خان میر بہرام خان اے میر صوبدار خان جی شہادت خان پوئے کلوڑن سا وڈیو اے ننگن جو نگہ بانتیو تی اے اوان با اج اوہو ننگ سنانے اسان جے مردن کے انگریزن جے قیدما آزاد کرائو ہی پیغام بودھی شیر سندھ میر شیر محمد خان اگے خان پوڈیق تیاری کرن لگو ہونا میانی جی لڑائی جا شکست خادھل بلوچ سپاہی و وٹس گد دھیندہ ویا ایا حالت دسی نیپیر کے گنتی ورائے وئی اے ہن میر شیر محمد خان کے تین مارچتے خط لکھی موکلوتا ہے تون شکست خادھل بلوچ سپاہینتے بھروسو کرے فوج گد کرے رہو آہیں ایہا سراسر تونجی غلطی آہے ان کرے نیک صلاح ایہا آہے تا ہے ہی در آباد میں اچھی مونجے آلو پیش پاؤ بی سورت میں تو کہ سزا دینی ویندی سر چالس نیپیر حک خط زریعے لارڈ ایلین برو کی حقیقتن کھا آگاہ کئو جے فیروز پور چھاونی کھا تو بخانو آئیں پیادی فوج سندھڈا مکلی ان کا سوائے ان سکھر ماں مقصوص فوج گھرائن جوب بندو بس گئو آئیں بمبئی سرکار کے بحری فوج مکلن لائے لکھو نیپیر کے آستے آستے گرم موسم جی سختی کھا بخوف ہو ان کا سوائے میر شیر محمد خان جے مقابلے لائے کافی فوج نہ ہون سبب نیپیر کے امدادی فوج جے انتظار میں لاچار ترس رنو پیو پہنجی آسانی لائے ہنجی مرضی ہوئی تا میر شیر محمد خان ہیدر آباد جے ویجو اچی جنگ کرے تا چنگو آئے آخر پندری مارچ تے میر شیر محمد خان ہیدر آباد کھا بار ہیں میلن جے پندھتے نارے جانی وٹ پوچی نیپیر نا پہنجے الچی ہتھا پیغام موکلو تے جے کڑیں تو مال غنیمت واپس کندے اے قیدی میرن کے آزاد کندے تا آؤں بنا شرط جے توکھے ملک چھڑے وجن جی اجازت دیندس سفیرن جیئے اوہ پیغام نیپیر کے پہنچایو تیئے انگریز چھامنی ماں شام جو توب جو آواز گونجو نیپیر توب نہ اشارو کرے الچن کے چیو تے ایو آہے موجے طرفاں اوہاں جے پیغام جو جواب اہڑو سخت جواب او دی میر شیر محمد خان اناب ودیک سپاہن جی بھرتی کرن لگو چون تھا تے چالس نیپیر شیر سند میر شیر محمد خان خان ڈینل ہو جو ہن پینجے لشکر لائے کہیں درزی کھیپ پوئیتے نہ چھڑیو ہو اے ہن جنگ لائے سترہ ہزار جو لشکر گڑ کئو دیندس بے پاسے میر صاحب جے فوج جی تعداد پندرہ ہزار بدھائی بنے تھی انگریز فوج گھنی تربیت یا فتح ان دور جی بہترین جنگی سازو سامان سان لیس ہوئی پر بے پاسے میر صاحب جی فوج جنگی سامان جی خوٹ جو شکار ہوئی چون تھا تا چالس نیپیر پینجی فتح کے وڑو کرے پیش کرن لائے پینجے لشکر جی تعداد گھنی گھٹ لکھی آہے جو ہو پینجے لشکر جی تعداد صرف پنجہ ہزار لکھے تھو اے میر صاحب جی لشکر جی تعداد گھنی ودھائے بیان کئی تھا چون تھا تا جنہ میر شیر محمد خان انگریزن خلاف لشکر گھڑ کرن جو اعلان کئیو تا کئی مانو اچی سندس جھنڈے ہیٹ جمع تھا پر انہن ما صرف انہن مانن کے فوج میں رکھو گئو جن وٹ ہتھیار ہوا یا ہتھیار مہیا کئی آویا ہوا ٹیوی مارچ ارنہ سوٹے تالی تے میر صاحب جی فوج ٹنڈو جام ہاں کجھ کلومیٹر اگتے نارے جن جے گوٹھ وٹ دو آبیوارے الائکے میں اچھی منزل انداز تھی چارلز نیپیر میر شیر محمد بابت سو چوتہ ہو ٹنڈے جام ہو سڑی یا دوبے میں کئی بہند منزل انداز ہوندو ٹیوی مارچ جے شام جو جنرل پہنجے فوج کھے پھلیلی طرف کوچ کرن جو حکم کئیو چونویں مارچ جی سبو جو سانس بھی فوج بچی ملی جہیں میں پیادا سپاہی این توب خانو ہو جنرل جی فوج جی دستے جو سربرا جنرل جے کب ہو جہیں ہیدراباد جے ابرندے طرف کوچ کئیو کھے اس رستے میں خبر پیت ہے میر صاحب ٹنڈو جام جے بدران با میل پرے منزل کئی آہے نیپیر جے کب کے رخ پھرائیں لائے ہدایت کندے پان بسند اس پویاں روانو تھیو پر جے کب کے جلد ای میر شیر محمد جی منزل جی خبر پیجی وئی جے کب پہنجی فوجی رسالے ساں بلوچن جے سامو پہچی نیپیر کے آگاہ کئو انہی وچ میں تالپرن جے سپاہین جے کب جے فوجی رسالے تھے یارہ توبن ساں ہکی وقت میں گولن جو وسکارو کئو چالس نیپیر بر اچھی اتے پہتو دوبے جی لڑائی میانی جی لڑائی کھا مختلف ہوئی انہی لڑائی میں میر صاحب جی فوج گھنی تدبر جو مظاہرو کئو بھوڈا چالس نیپیرب بارود جا گولہ وسائن جو حکم کئو این گھمسان لڑائی شروع تھی این بلوچ سپاہین انگریز فوج تے ایڑھو زوردار حملو کئو جو انہی جا پیر اکھرن لگا محسوس این تھی رہو ہوتا جن انگریز فوج جلد ای شکست فاش تھی دی پر ان دوران اچانک میر صاحب جے بارود خانے کے کچھ غدارن پاراں باہر نیوئی جہن سا وڈو دھماکو تھو بارود سا گڈ لشکر کھے و تمام گھنو نقصان پہتو ہن جنگ میں بارود کے حک سائے تمبو اندر ڈھیر کرے رکھو گو ہو تا جین جلدی جلدی فائر کرن لائے آسانی سا کھنی سکجے بارود جی تباہی کھاپوئے تلوارن بندوکن سا گھنی دیر تائیں جنگ کرن محال ہوئی جلدی بلوچ جرنیلن اوہو محسوس قیوت ہانے یہ ہک ہارائی البازی بڑی ریا آہن انگریز خلاف جنگ جاری رکھن لائے ضروری ہو تو شیر سند میر شیر محمد خان میدان کھاں باہر نکری بے مقابلے لائے تیاری کرے پر میر صاحب کہیں وہ صورت میں میدان چھڑن لائے تیار نہ ہو پر بین جرنیلن ہنکے سمجھائیں دے چیست سبھائی وڈا میر صاحبان گرفتار تی چکا آہن جیکنے تہاں بشہید یا گرفتار تی پوندات انگریزن لائے سندھتے قبضو آسان بن جی پوندو فکت تہاں ہی ایڑی ہستی آئیو جہنجے نالے تے سندھ جی عوام گڑ تی سگیتی آخر گھنے سمجھائیں دے بید بیر صاحب کے زوری جنگ جے میدان کھاں باہر مکل ہو گئو توب خان جی چاہ جہانے ہوش محمد شیدی سنبھالی تا مرند مری ویندہ سین پر سندھ دھارن حوالے لکندہ سین آخر جنرل ہوش محمد شیدی پہنجے دستے سا میدان ملت ہو این بچل سچل بارود سا آخری ساہ تائیں وندو رہو چونتا تا جنرل ہوش محمد شیدی انگریز فوج تے ایڑا تا زورائی تا حملہ کیا جو گھڑی پل میں انہنجا کیترائی فوجی ٹھیر کرے چھڑیائیں ایترے تائیں جو چارلس نیپیر پہنجے لشکر جو نقصان تیندے لسی کاورڈ منجھا پہنجے متھے جا وار پٹن لگو بہرحال جنگ جو نتیجو سندھ جی شکست جی صورت میں آئو چونتا تا میر نصیر خان سمیت بیا میر صاحبان جے کے انگریز جے قید میں ہوا اتے جنہ انن شیر سندھ جے توبند ٹھکا ودھاؤں تا بے اختیار چائی دناؤں تا ہائے شیر دل اساں تے کو نہ جاتا یعنی اے شیر دل اساں تکھے نہ سنا تو پر ہانے یا ہائے گھوڑا اجائی ہوئی وقت ہتھن ماں نکری چکو ہو ان جنگ میں شیر سندھ جی بہادری چارلس نیپیر جے دل لتے اہڑوت نقش تھی وئی ہوئی جو خیس ہر جگہ دی لیون یعنی شیہی کرے لکھووا تھس میانی واری جنگ وانگے ہن جنگ جے مقتولن کے پن ایک جگہ تے اجتماعی کبر میں دفن کرے مطن یادگار پن تیمیر کرائیو جہتے لگل تختی انگریز عملدارن جا نالا این ریجمنٹو لکھل آہن جے تونیک ہی جنگ گھٹ لشکر جنگی سازو سامان جے کھوٹ این غدارن جے سبب ہارائی وئی پر سندھ جے سور من ان جنگ میں جے کی جوہر لکھا ریا اوے ہمیشہ یاد رکھا ویندہ